نئی دلی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سماج انصاف کے عالمی دن کے موقع پر نرندر موڈی کی ہندو طوح حکومت کی طرف سے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے امتیاز سلوک پر سکت تشویش کا اظہار کیا گیا کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے سماج انصاف کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک ریپورٹ میں بھارت میں مسلمانوں مسیحی برادری دلتوں اور سکھوں پر دھائے جانے والے مظالم اور ان سے روا رکھے جانے والے امتیاز سلوک پر تشویش کا اظہار کیا گیا ریپورٹ میں بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے لیے موڈی حکومت کی طرف سے مطارف کرائے گئے متنازہ قانون شہریت اور نیشن ریجسٹر آف سیٹیزن جیس زالمانہ قوانین پر انسانی حقوق کی بین القوامی تنظیم ہیومن رائٹس واج کی تشویش کا حوالہ بھی دیا گیا ہیومن رائٹس واج کی جنوبی ایشیا کی ڈائریکٹر میں ناکشی گنگولی نے موڈی حکومت کی انزال مانا پولیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت نے شہرت کے دوہر نظام کو رائش کیا جس سے تمام بھارتی شہریوں کے لیے یقصہ حقوق کی زمانت کی نفی ہوتی ہے بھارت میں اقلیتوں کی حال اجزار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندو طوال لیڈر کھلے عام ہندووں کو ملک میں اقلیتوں کے خلاف تشدد پر اکساتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اقلیتوں کو منسلسل خوف و دہشت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت میں مسلمان دلتوں سکھوں اور مسیح برادری کو منسلسل ہندو طوال حکومت کی طرف سے امتیاز سلو اور ظلم و تشدد کا سامنا ہے جس سے بھارت کے جمہوری اور سیکلر ملک ہونے کے داموں پر سوال اٹھ گئے ہیں ریپورٹ میں آدمی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ فوری مداخلت کرے اور بھارت میں انسان حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کو رکوانے کے لیے کردار ادا کرے